اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر مائری کے آنے والی اپیس آر میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر راہیلا جو کہ فراز کو بڑھکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فراز بھائی آپ اتنی جلدی اپنی بازی سے پیچھے کیوں ہٹ گئے جس پر فراز کہتا ہے کہ کیا مطلب کیا کہنا چاہتی ہیں آپ راہیلا کہتی ہے کہ میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اچھا خاصہ آپ کو شازیک کے ساتھ اپنے بزنیس کو بڑھانے کا موقع مل رہا تھا لیکن آپ نے بلا وجہ اس بزنیس کے چکر میں نے وہ موقع بھی ہاتھ سے گوا دیا جس پر فراز کہتا ہے کہ آپ میری فکر نہ کریں آپ فکر کریں اپنے شوہر کیونکہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ سیوائے فراڈ کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنے شوہر کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سمینہ جو کہ کہتی ہے کہ حبیب مجھے ساری ڈیٹیلز چاہیے جس پر حبیب کہتا ہے لیکن وہ فائل تو میں نے خود رکھ دی ہیں سنبھال کے رکھی ہیں بھابی ابھی آپ کو کیا ضرورت ہے وہ موقع رہا ہے کہ سمینہ کہتی ہے کہ دیکھو میں اتنا کچھ ہونے کے بعد مزید کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی ہے اگر میں نے کہا ہے کہ فائل چاہیے تو بس چاہیے حبی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھابی مجھے تو اس پاس سے کوئی اتراز نہیں لیکن یہ کام عورتوں کا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان فائلز کی اور جو بھی کلکلیشن ہیں آپ ساری سمجھ پائیں گی کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کمپنی کے ساتھ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہمیں بہت مشکل سے ملا ہے ایسا نہ ہو آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے جس پر سمینہ کہتی ہے کہ وہ پروجیکٹ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی بلکہ جمشات کے حوال ہی کروں گی یہ سب دیکھیں گانے والی نہیں ہے پھر سوڑ میں ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ہمارے